ان ساتھ لوگوں کو دوست نہ بنائیں اس کہانی کا دوسرا بھاگ میں لے کر حاجر ہوا گرد اپنے بچوں کو کہانی سنانا شروع کرتا ہے کہتا ہے بچوں اب میں تمہیں بہاں سے آگے کی کہانی سناؤں گا جہاں میں نے پہلے چھوڑی تھی پہلے بھاگ میں میں نے تمہیں بتایا تھا کہ منتری کا بیٹا اننگ پال راج کمار کے سریر میں پریبیس کر کے اپنے سریر کو چتا میں جلا کر راج محلوں کو چلا جاتا ہے ادھر راج کمار کی آتما ہاتھی کے سریر میں تھی اور جب وہ ہاتھی لوٹ کر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نہ تو اس کا سریر ہے اور نہ اس کا مطر ہے یہ دیکھ کر راج کمار ویر شین گھبرا جاتا ہے وہ اننگ پال کی منسا کو بھلی بھان سمجھ گیا تھا اسے ڈر تھا کہیں اننگ پال میرے سریر کا فائدہ اٹھا کر چترا کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کر بیٹھے اب تو راج کمار ہاتھی کے سریر میں ننگر کی اور بھاگ کھڑا ہوتا ہے ادھر چترا اپنے محل میں سر جھکائے بیٹھی تھی چترا کا کسی بھی طرف دھیان نہیں تھا وہ بیٹھی ہوئی اپنے راج کمار کا انتجار کر رہی تھی اسی کے خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں ویر شین کیا کر رہے ہوگے وہ کہیں کسی کسٹ میں تو نہیں ہے اسے اس بات کا بہت ملال تھا کہ کیبل اسی کے کارل راج کمار ویر شین دردر کی خاک چھان رہے ہیں اتنے بڑے ویوہب کو چھوڑ کر لار پیار اور ناجوں سے پالا ہوا راج کمار آج پتہ نہیں کہاں کہاں وٹک رہا ہوگا راج کماری سوچ رہی ہے کہ راج کمار اس سے اتنا زیادہ پریم کرتے ہیں کہ اس کے لئے اپنا جیون بھی خطرے میں ڈال دیا اور وہ آرام سے گھر میں بیٹھی ہے اس نے تھنڈی سانس لی کاس بھو بھی کچھ کر پاتی آج اس کا من بہت گھبرا رہا تھا اسے کسی انشت ہونے کی آسنکہ لگ رہی تھی جس کے کارل وہ بہت ہی چنتیت تھی اس کا کسی بھی چیز میں من نہیں لگ رہا تھا راج کمار کے بیچاروں میں کھوئی ہوئی تھی تب ہی اچانک اس کا دل وڑی جور جور سے دھڑکنے لگتا ہے اس نے دیکھا کہ راج کمار کا گھوڑا دوڑتا ہوا آرہا ہے گھوڑے کو دیکھ کر وہ تیجی سے نیچے اتر کر آئی اور بھاگ کر گھوڑے کے پاس پہنچ گئی چترہ کے سامنے کھڑا ہوا گھوڑا جور جور سے سر ہلا رہا تھا وہ اپنی گردن ہلا ہلا کر اسے ایسارے کر رہا تھا جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو گھوڑے کے ایسارے سے اتنا تو چترہ سمجھ گئی تھی کہ راج کمار نہیں آئے ہیں یہ گھوڑا انہی کا ہے اور گھوڑا اکیلا کیسے آ گیا اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کوئی انہونی ہو گئی ہے تب ہی یہ گھوڑا اس کی سوچنا دینے آیا ہے اس نے راج کمار کو بچانے کے لیے اس دن جنگل میں بھی تو اپنے پرانوں کی باجی لگا دی تھی اور سیر کے آگے سامنے کود پڑی تھی جب کوئی پیارا لگتا ہے تو اس سے سمبند ہر چیز پیاری لگتی ہے یہ گھوڑا بھی اسے بہت پیارا تھا اس نے گھوڑے کی پیٹ تھپ تھپ آئی اور کچھ کہنا چاہ رہی تھی تب تک اس نے دیکھا کہ بیر شین بہاں آ پہنچا ہے حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ جو چترا راج کمار کے بارے میں سوچ سوچ کر اتنی بیاکول اور پریشان تھی وہ راج کمار کے آنے پر جرابی پرسند نہیں ہوئی واسطم میں تو راج کمار کے سریر میں منتری کا بھیٹا اننگ پال بیٹھا تھا اس نے آتے ہی چترا سی کہا دیکھو پریے آخرکار اتنے دنوں کی کشٹوں کے بعد میں تمہارے سامنے آہی گیا میں پرک آیا پرویش کی ودھیا سیکھ آیا ہوں چترا نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ یہ ودھیا سیکھ گئے پرنتو آپ کا مطر منتری پتر اننگ پال کہاں ہے وہ بھی تو آپ کے ساتھ گیا تھا تب تک وہ راج کمار کے سریر میں بیٹھا منتری کا پتر کہتا ہے پریے گھر باپس آتے سمیں ہم پر سیر نے حملہ کر دیا تھا اننگ پال سیر سے لڑتا ہوا بیچارہ مارا کیا آج اس نے میری رکشہ کرتے کرتے اپنے پرانڈ گھما دیئے مجھے اس کے کھونے کا دکھ ہے اتنا کہتے کہتے وہ جور جور سے رو پڑا چترا بڑی حیران ہوتی ہوئی اس کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن اسے بسواس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس میں راج کمار بیر شین والے نہ تو کوئی ہاؤ بھاؤ تھے اور نہ ہی وہ بیسی بات چیت کر رہا تھا سب کچھ تو الگ الگ سا لگ رہا تھا راج کمار جیسا اس میں کچھ نہیں تھا وہ بڑی چنتاں میں پڑے جاتی ہے اور سوچ رہی تھی کہ جرور کوئی بہت بڑی گھر بڑ ہے جو کی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اب اس کا دماغ تیجی سے کام کر رہا تھا اس نے ہستے ہوئے کہا مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آئیے بیٹھئے کیونکہ آج بہی پرانی باتیں ہم پھر سے شروع کریں مجھے آپ کی ان باتوں کی بہت یاد آ رہی ہے جو آپ نے چلتے سمیں کہیں تھی اور وہ باتیں جو میرے بیبھا کے سمیں کہیں تھی آج میں پھر سے آپ کے موہ سے سننا چاہتی ہوں مطر و چترہ کے مک سے ایسی بات سن کر منتری کا بیٹا ہر بڑا جاتا ہے اس نے کہا چھوڑو بھی بے پرانی باتیں ہو گئیں ان کا کیا ذکر کرنا چترہ بولی نہیں نہیں میرا من ہو رہا ہے کہ میں آپ کے مک سے وہی باتیں سنوں اور کیا آپ میری ان باتوں کو بتا کر میری اچھا پوری نہیں کرنا چاہتے بتائیے مطر و منتری پتر ایک دم سے ہر بڑا جاتا ہے کیونکہ اسے تو کچھ پتا ہی نہیں تھا کہ راج کمار نے چترہ سے کیا کہا تھا اپنا پیچھا چھوڑانے کے لیے اس نے کرود کا بھی سہارا لیا کہنے لگا تمہیں پتا نہیں ہے میں کتنی مصیبتوں سے گجر کر آ رہا ہوں اور ایک تم ہو کہ ایک بار بھی نہیں پوچھا اور یہ کیا رٹ لگا رکھی ہے کہ چلتے سمیں والی بات بتاؤ دیکھو میرا سر چکر آ رہا ہے ابھی میری طویعت ٹھیک نہیں ہے بعد میں باتیں کرتے ہیں مطر و اس کی اتنی کٹھور باتیں سن کر چترہ کی آنکھوں میں آنسو بھرائے وہ سمجھ گئی کہ یہ بیرسین نہیں ہے پھر بھی وہ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے سمجھ چاہتی تھی اور اس سے پیچھا چھوڑانا چاہ رہی تھی اس نے کہا راج کمار مجھے آج بہت خوشی ہوئی اس خوشی کو میں سبدوں میں بیقت نہیں کر سکتی اور اب تو ہمارے آپ کے بیچ کوئی عبرود بھی نہیں رہا کیونکہ آپ نے وہ بیدھیا سیکھ کر میری پتا کی سرت کو پورا کر دیا ہے جب آپ یہاں سے گئے تھے تو میں نے آپ کی کسلتہ کے لیے ایسور سے ایک منوتی مانگی تھے میں نے دو مہینے کے لیے برط رکھا ہوا ہے جس میں کسی بھی منوس کی پرچھائیں دیکھنا ورجت ہے چاہے وہ پتی ہی کیوں نہ ہو میں چاہتی ہوں میں اپنی اس منوتی کو پورا کرلوں اور اپنی پوجا سمپور کرلوں اس کے بعد میں اپنے گرست جیبن میں پریویس کروں گی میری اس اچھا کو پورا کرنا منتری کے بیٹے کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس نے سوچا چلو کوئی بات نہیں ہے صرف دو مہینے کی ہی تو بات ہے اگر میں زیادہ مین میں ایک نکالوں گا تو چطرہ کو سکھ ہو جائے گا چطرہ نے کہا دیکھو جب تک میری پوجا سمپنے نہیں ہو جاتی تب تک آپ ہمارے محل میں نہیں آئیں گے اب تو وہ دوشت منتری من مار کر رہ جاتا ہے اور بولا چلو ٹھیک ہے کر لو اپنے من کی ہم دو مہینہ انتجار کر لیں گے مطروں ادھر گد اپنے بچوں سے کہتا ہے بچوں اس پرکار چطرہ نے چھلیا سے اپنا پیچھا چھوڑایا ادھر کیا ہوتا ہے ایک نوکر دوڑتا ہوا آتا ہے اور اس نے منتری کے بیٹے کو سوچنا تھی کہ راج کمار ایک ہاتھی نگر میں آ گیا ہے جو چنگھارتا ہوا ادھر ادھر دوڑ رہا ہے لگتا ہے وہ ہاتھی پاگل ہو گیا ہے راج کمار کے سریر میں بیٹھا منتری کا بیٹا سمجھ جاتا ہے کہیں یہ بہی ہاتھی تو نہیں آ گیا اس نے فورا نوکروں کو عادش دیا کہ جاؤ جلدی سے سینہ پتی سے کہو کہ سینکوں کی دو ٹکڑیاں بنا کر بھیج دے اس نے چطرہ سے کہا چطرہ میں جا رہا ہوں تمہاری بات کا مجھے دھیان رہے گا ایک پاگل ہاتھی آ گیا ہے اسے فورا روکنا ہے اگر وہ مارا نہیں گیا تو نگرباسیوں کو کچل کر مار ڈھالے گا ایسا کہتے ہوئے سیکھ رہی وہ وہاں سے چلا گیا چطرہ اس کے سبحاؤ کو بڑے آشریے سے دیکھتی رہی اور اسے پورا بھروسہ ہو گیا کہ یہ راج کمار نہیں ہے لیکن سریر تو راج کمار کا ہی تھا مگر وہ بیر سین نہیں ہے وہ اسی ادھر بھن میں پڑی ہوئی تھی ادھر راج کمار کے سریر میں جو منتری کا ویٹا تھا وہ بہت گھبرا جاتا ہے اسے تو پتا تھا کہ ہاتھی کے سریر میں بیر سین ہے اس لیے جیسے بھی ہو ہر حال میں اس کو مارنا ہے اس نے سینہ پتی کو بولا کر آگیا تھی کہ ایک ہاتھی جو پاگل ہو گیا ہے نگر کی طرف بھاگا چلا آ رہا ہے تم تین چار چکڑی سینہ کی لے کر جاؤ اور چاروں طرف سے اسے گھیر کر اس پر حملہ کر دو اسے مار ڈالو ادھر ہاتھی روپی راج کمار کے من میں ترہ ترہ کی باتیں چل رہی تھی سوچ رہا تھا کہ دوست کے وشواز گھات کے آگھات سے اس کا حردہ چور چور ہو گیا ہے لیکن اب اس کے سامنے یہی چلتا تھی کہ کسی بھی طرح سے چترہ کو ساری بات بتا دے اب تو اسے یہ بھی بھروسہ نہیں رہا تھا کہ اس کے ماں باپ صحیح سلامت ہوں گے بھی یا نہیں اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ ان کے ساتھ بھی کچھ انشت نہ کروئے تھے وہ جدر سے بھی نکلتا تھا نگر باسی اسے دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوتی تھی راج کمار اپنے من میں سوچ رہا تھا کہ ہائے میرے بھاگ کی یہ کیسی بڑم بنا ہے کہ جن سڑکوں پر نگر باسی میری ایک جھلک پانے کے لیے بیتاب رہتی تھی وہی آج میرے مارے جانے کی کامنا کر رہے تھے چاروں اور اپرا تفری مچ گئی تھی سب ایک سور میں چلہ رہے تھے کہ پاگل ہاتھی آ گیا پاگل ہاتھی آ گیا یہ کہیں کسی کو کچھل کر نہ مار ڈالے تب ہی نگر باسی چلانے لگے اب چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے راج کمار بھیر سین آ رہے ہیں وہ پاگل ہاتھی کو مار ڈالیں گے اس نے دیکھا سامنے رت پر سبار ہو کر راج کمار سینہ کے ساتھ بڑے بیگ سے چلا آ رہا تھا اس نے سینہ کو تین ٹکڑوں میں بات لیا اس کی یوجنا چاروں طرف سے اس ہاتھی پر حملہ کرنے کی تھی بھیر سین ساری چال سمجھ گیا من ہی من دانت پیشتے ہوئے اس نے کہا اگر میں بچ گیا تو تجھے ایسا مجا چکھاؤں گا کہ تُو ساتھ جنم تک یاد رکھے گا تُو مطرتہ کے نام پر کلنک ہے دھوکے باج ہے بسواث گھاتی تُو نے میرے ساتھ بہت بڑا بسواث گھات کیا ہے راج کمار بچنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ تب تک دیر ہو چکی تھی بچنے کی کہیں بھی کوئی گنجائس نہیں تھی چاروں طرف سے اس پر تیروں کی بوچار ہونے لگی ہاتھی چنگھارتا ہوا باپس جنگل کی اور بھاگنے لگا اننگ پال رت پر بیٹا ہوا تیروں کی بوچار کرتے ہوئے پیچھے سے یمدود کی طرح بھاگا چلا جا رہا تھا اس کی سینہ بھی ابھی تیر برساتے ہوئے اس کا پیچھا کر رہی تھی چاروں طرف سے گھرا ہوا ہاتھی اپنی جان بچانے میں اسمرت تھا لیکن وہ گھنے جنگل میں پہنچ چکا تھا اچانک جنگل میں بھاگتے ہوئے ہرنوں کا جھنڈ سامنے سے گچرا ہاتھی پر برستے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ایک ہرن کو لگ گیا ہرن اچھل کر تڑپ کر جھانی کے پیچھے گر جاتا ہے اسی چھڑ تیروں سے بیدہ ہوا بری طرح سے گھائل ہاتھی بھی بہی پر گر پڑا گرتے گرتے ہاتھی نے ہاتھی کے اندر جو راج کمار تھا اس نے جھانی کے پیچھے آ کر اپنے دھیان کو اکاگر کیا اور ہرن کے سریر میں سما گیا پھر وہ بہاں سے کلانچے مارتا ہوا جنگل میں بھاگ گیا ہاتھی تو مر چکا تھا ہاتھی کو مار کر سینک بڑے ہر سو لاس سے اچھل کود مچانے لگے پاگل ہاتھی مارا گیا ایسا کہہ کر سینک چلانے لگے اور باپس جانے لگے لیکن ان کے بیچ میں سیطانی آتما کا مالک اننگ پال ان سینکوں نے نہیں دیکھا تھا وہ سینکوں پر چل لیا خوشی بنانے کی بات نہیں ہے مور کھو جو ہنر اٹھ کر ابھی جنگل میں بھاگ گیا ہے بہت جلدی سے جلدی اسے ڈھوڑ کر لاؤ اور اس کا پیچھا کرو اس ہرن کو گھر کر مار ڈالو لیکن ہرن اب کہاں ملنے والا تھا وہ تو گھنے جنگل میں گوم ہو گیا تھا اتنے سارے گھر سوار سینکوں کی ٹکڑی جنگل میں اس ہرن کو ڈھوڑنے لگی سوائم اننگ پال بھی اس کو ڈھوڑ رہا تھا لیکن وہ ہرن نہیں ملا تب منتری کے بیٹے کے دماغ میں ایک نئی یوجنہ آتی ہے اس نے سینکوں سے کہا گھر باپس چلو اس نے سوچا کہ ہاتھی نگر میں کیوں دوڑا چلا آ رہا تھا وہ کسی نہ کسی طرح سے چترہ سے ملنے کی کوشش کرنے والا تھا اور اب جب وہ ہرن کے روپ میں ہے تب نگر میں جرور آئے گا اور نگر میں آ کر چترہ سے ملنے کی کوشش کرے گا میں اسی سمیں اس کو آسانی سے مار دوں گا اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس نے چترہ کے محل کے چاروں اور جو باغ تھا اس میں سینکوں کا پہرہ لگوا دیا اور ان کو سکت ہدایت دی کہ جیسے ہی یہ ہرن باغ میں دکھائی دی اسے پھوراں مار ڈھالو منتری کا بیٹا سویم بھی باغ کی نگرانی کر رہا تھا جنگل میں جا کر ہرن نے اپنی جان تو بچا لی لیکن ابھی آگے کا بہت سارا کام با کی تھا بات تو جہاں کی تہا پر ہی آ کر رکھ گئی تھی ہاں اتنا انتر تھا راج کمار ہاتھی کے بجائے ہرن کے سریر میں آ گیا تھا لیکن اسططی جس کی تص بنی ہوئی تھی اب وہ سوچ رہا تھا کہ تھوڑی راتری ہو جائے تو وہ چترہ کے محل میں جائے گا اس پرکار جب دھیرے دھیرے سام ہو جاتی ہے تب ہی اس نے نگر کی طرف رکھ کیا اس بار اس نے ایک بہت ہی حسیاری کا کام کیا تھا اور وہ کام یہ تھا کہ اس نے جنگل میں چھانوین کر ایک مرے ہوئے توتے کو کھوج نکالا تھا ہرنیرہ رات ہونے پر چترہ کے محل کی طرف چلنے لگتا ہے محل کے چاروں طرف بھاگ پہ منتری کے سینک لگے ہوئے تھے جیسے ہی اس نے بھاگ میں پرویش کیا بیسے ہی تیروں کی بہوچھار نے اس کا سواگت کیا مرے ہوئے توتے کو اس نے پہلے ہی ایک جہانی کے پاس ڈال دیا تھا اب اچانک اس حملے کو وہ سمجھ نہیں پایا اور جب سمجھ میں نہیں آیا تب تک وہ جمین پر گر چکا تھا تیروں سے وہ پوری طرح چھلنی ہو چکا تھا پوری طرح گھائل ہو کر تھوڑی دیر میں اس نے دم توڑ دیا لیکن مرنے سے پہلے اس نے اپنی آتما کو اس توتے کے سریر میں پرویش کر لیا تھا وہ مرے ہوئے توتے کو اس لیے ساتھ میں لیا تھا تاکہ کوئی انہونی ہونے پر وہ اپنی جان بچا سکے لیکن اس بار اس نے بے بکوپی نہیں کی تھی وہ توتے کے سریر میں پرویش کرنے کے بعد ترنت ہی وہاں سے اڑ کر نہیں بھاگا وہ مرے ہوئے کا بہانہ بنا کر جھاڑیوں میں پڑا رہا تھوڑی دیر میں سینکو نے ہرن کو گھر لیا اور منتری کا بیٹا اس سے ہرن کو اُلٹ پلٹ کر دیکھنے لگا اور جب اس نے یہ پتہ لگا لیا کہ وہ ہرن مر چکا ہے تو پھر وہ نشچنط ہو جاتا ہے اب تو وہ بڑا خوش ہوا کہ اب تو راجگمار کا اس دھرتی سے نام و نسان ہی مٹ گیا اب اس کے راستے میں کوئی بادہ نہیں ہے اس نے راجگمار نام کے کانٹے کو نکال کر فیک دیا ہے اس نے من میں سوچ لیا کہ اب تو چترہ اس کی ہے وہ راجی سے میری بنے گی تو بھی ٹھیک ہے نہیں بنے گی تو میں جورجستی اسے اپنا بنا لوں گا اب کون اس کی رکشہ کرنے آئے گا چترہ بھی میری اور راجپاٹ بھی میرا راجہ اور رانی کا کیا ہے وہ تو ایک ہی جھٹکے میں مر جائیں گے اس پرکار سے وہ من میں بہت خوش ہوتا ہوا بہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جاتے ہی توتہ بھی اڑ گیا اور آس پاس اڑ کر اس نے دیکھا کہ کہیں سے بھی کھڑکی کے پاس چترہ دیکھ جائے لیکن افسوس کوئی بھی کھڑکی نہیں کھولی تھی کھڑکی دروازے سب بند تھے وہ انتجار کرتے ہوئے وہیں چترہ کے کچھ کے سامنے ایک پیڑ پر بیٹھ جاتا ہے اور سبھیرہ ہونے کا انتجار کرنے لگتا ہے اور ایشور سے پراتھنا کرتا ہے کہ ہے ایشور کیسے بھی کر کے رانی ایک بار کھڑکی کھول دے آخر دعا کرتے کرتے اس کی رات بیٹھ جاتی ہے اور صبح کی پہلی کران اس توتے کے من میں ایک نئی ارجہ کا سنچار لے کر آتی ہے چڑیاں چہکنے لگی سیکڑوں کلیاں ایک ساتھ چٹک گئی چترہ کی کچھ کا جھروں کا کھلا تو توتے کے سرین میں بیٹھا راجگمار کا حردہ کمل کی طرح کھل اٹھا لیکن ابھی بھی چترہ سے اس کا ساتھ چاتکار نہیں ہوا تھا وہ اس کے انتجار میں بیٹھا ہی تھا تب ہی ادھر سے نکلتے ہوئے ایک بہلیے نے اسے دیکھ لیا سندر توتے کو دیکھ کر اس کے من میں لالچ آ جاتا ہے اور اس نے توتے کو پکڑنے کی اپنے من میں ٹھان لی لیکن محل والے باغ میں کیسے جا سکتا تھا اس کے لیے اس نے ایک ترکیب نکالی اس نے دھیان سے دیکھا تو باغ کے ایک پیڑ پر مد مکیوں کا ایک چھتہ لگا ہوا تھا اس نے پہرے دار سے جا کر کہا کہ رانی کے ککچھ کے پاس پیڑ پر مد مکیوں کا چھتہ لگا ہوا ہے تم رانی سے اجازت لے آؤ تو میں اسے توڑ دوں نہیں تو کسی بھی بکت وہ رانی کو کار سکتی ہے اس کی یوجنا بہت ہی سپل ہوئی تھوڑی دیر میں پہرے دار اجازت لے کر آ جاتے ہیں اب بہلیہ باغ میں نشچنت ہو کر گھوش جاتا ہے بہلیہ کو جال لے کر آتے دیکھ کر توتہ سن رہ گیا وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے پکڑنے آ رہا ہے وہ اس پیڑ کو چھوڑ کر دوسرے پیڑ پر چھپ کر بیٹھ جاتا ہے لیکن بہلیہ بھی کم نہیں تھا پکچیوں کے منوں بگیان کا اس کو سالوں کا تجربہ تھا یدی توتہ ڈال ڈال تھا تو وہ بھی پات پات تھا تھوڑی دیر میں آگ مچولی کے بعد گھات لگا کر بیٹھے وہلیہ نے اس کو اپنے جال میں فسا لیا یہ کیا ہوا چترہ سے ملنے کی ساری یوجناؤں پر اب اس کے پانی پھر چکا تھا اس وہلیہ نے پکڑ کر اس کی ساری امیدوں کو توڑ دیا تھا بیچارہ پھرپڑاتا رہا اب اس کا دماغ نئی مسیبت سے پیچھا چھوڑانے کے لیے نئی یوجنائے بنانے لگا تب ہی ایک ترکیب اس کے دماغ میں آئی اس نے سوچا کہ یہ وہلیہ ویسے تو مجھے نہیں چھوڑے گا لیکن لالچ میں آ کر مجھے چھوڑ سکتا ہے کیوں نہ میں اسے دھن کا لالچ دکھاؤں کہتے ہیں آدمی کیا سے کیا نہیں کرتا دھن کے لیے تھوڑے سے دھن کے لالچ میں اس نے مجھے پکڑا ہے اور اگر اسے زیادہ دھن ملے گا تو یہ ضرور مجھے چھوڑ دے گا یہ بات من میں سوچ کر اس نے بہلیہ سے کہا بھائی تم مجھے اگر مار ڈالوگے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا ایک معمولی سی رقم ملے گی یدی تم مجھے اس باجار میں لے جا کر بیچ دوگے جس میں راج محل سے راجہ کے نوکر سامان خریدنے آتے ہیں تو تمہیں ایک بھاری بھر کم رقم مل سکتی ہے بہلیہ نے جب منوس کی بولی میں بولنے والے توتوں کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اس کے من میں ابلحاثہ جاگی کہ یہ تو بہتی درلبھ توتہ ہے اس کے لیے تو لاکھوں روپے مل سکتے ہیں ایسا سوچ کر تو وہ توتہ کو اپنے گھر لے جاتا ہے توتے نے ہی دھن کمانے کا راستہ دکھایا تھا اسی لیے وہ توتے سے بہت زیادہ پربھاویت ہوا اس نے توتے سے پوچھا ہے توتہ اب تو ہی بتا میں تجھے کتنے میں بیچوں توتے نے کہا میری قیمت تم دس ہزار سرن مدرائیں مانگنا اتنی رقم سن کر بہلیا خوشی سے اچھل پڑا اس نے من میں سوچا کہ دس ہزار سرن مدرائوں سے تو میری ساری گری بھی مٹ جائے گی مارے خوشی کے وہ پوری رات سو نہیں پایا ترہ ترہ کے سپنے دیکھتا رہا اور من ہی من میں مگن ہوتا رہا صبح ہوتے ہوتے توتے کو لے کر وہ چل پڑتا ہے اور باجار میں جا پہنچا توتے کو بلکل سونے کی طرح سہج کر اس نے رکھا تھا من میں سوچ رہا تھا کہ کہیں اس کو کچھ ہو گیا تو میرے بنے بنائے سارے سپنے دھرے کے دھرے رہ جائے گا اس پرکار بہلیا باجار میں سام تک بیٹھا رہا اس سندر توتے کو خریدنے کے لیے کئی خریدار آتے ہیں بے اس توتے کا دام پوچھتے ہیں جیسے بہلیا دس ہزار سرن مدرائیں بتاتا ہے تو بے سب آسریے میں پڑ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ ایسی اس میں کیا خاصیت ہے تب بہلیا انہیں بتاتا ہے کہ یہ توتہ منوس کی بولی بولتا ہے مطروں اس توتے کو کسی نے بھی نہیں خریدا کیونکہ اسے خریدنے کا ہر کسی کی سامرت نہیں تھی ایسے ہی پرتیچہ کرتے کرتے صبح سے سام ہو گئے راجہ کے محل کی نوکر خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں ان میں راجکماری چترہ کی ایک داسی بھی تھی اس بہلیا کے پاس وہ داسی آتی ہے اور اس توتے کو دیکھتے ہی وہ توتہ اسے بھا جاتا ہے اس نے وہلیا سے اس کی قیمت پوچھی تو وہ داسی سن کر دنگ رہ گئی اس داسی نے اس سے کہا کہ بھائی اس میں ایسی کیا خاصیت ہے لیکن جیسے ہی توتے نے سنا کہ وہ رانی چترہ کی سیوہ میں رہنے والی داسی ہے تو توتے کے من میں میور نا چھٹا چترہ تک پہنچنے کا سوتر اسے مل گیا تھا اس نے ایک پل بھی بینا گمائے ایک دم سے بولنے لگا توتے نے کہا دس ہزار سرون وہ درائیں میری اس لیے ہیں کیونکہ میں منوس کی بولی بولتا ہوں تم سیکھر جا کر رانی چترہ کو میرے بارے میں بتا دینا کہ وہ فوراں آ کر مجھے خرید لیے لیکن خبردار کسی کو یہ بات پتا مت چلنے دینا نہیں تو بھاری انرث ہو جائے گا اور تم کو بھی اس کا بھاری دنڈ بھوکتنا پڑے گا اگر تم چپچاپ سندیش چترہ کو دے دوگی اور مجھ کو چترہ تک پہنچا دوگی تو تمہیں بہت انام دلواؤں گا اتنا انام دلواؤں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی داسی یہ باتیں سن کر دنگ رہ جاتی ہے داسی اور بہلیا دونوں ہی بہت زیادہ حیران تھے داسی ترنت بہلیا کو سمجھا کر الٹے پاؤں محل میں باپس آئی سام کا سمجھ تھا سوری چھپنے والا تھا داسی نے اپنی ساری باتیں رانی کو بتائی رانی چترہ سر جھکائے جھروکے میں بیٹھی تھی بہت ہی اداسی میں ڈوبی ہوئی تھی کسی بھی طرح دھیان نہیں تھا وہ من میں بہت چنتیت تھی اسی سمجھ داسی نے پرویش کیا اور خوشی کے مارے جلدی جلدی آنے کے کارڑ ہاپ رہی تھی اس کے موقع پر پسینہ جھلک رہا تھا تب چترہ نے پوچھا کیا بات ہے داسی تو اتنا پریشان کیوں ہے تو داسی نے چترہ کو یہ خبر سنائی کہنے لگی رانی چی آج باجار میں میں نے بہت ہی ادھو درست دیکھا جو میں نے آج تک نہیں دیکھا رانی بولی ایسا تُو نے کیا دیکھ لیا داسی داسی نے کہا کہ بہن میں نے باجار میں ایک بولنے والے توتے کو دیکھا ہے چترہ نے کہا کیا کہا تُو نے چترہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اس کا من سوچ بیچار کی نگری میں بھٹکنے لگتا ہے توتہ بھی بھلا من اس کی طرح بول سکتا ہے اس کے دماغ میں سب بہی باتیں چلنے لگی وہ ایک دم سے بکل ہو اٹھی داسی سے کہنے لگی بہن تُو نے کہاں دیکھا ہے وہ توتہ بولنے والا توتہ مجھے سیگر بتا تب داسی کہتی ہے رانی جی ایک بہلیا اس کو باجار میں بیچنے آیا ہے اور وہ اس کی قیمت دس ہزار سوڑ مدرائیں مانگ رہا ہے بتائیے آپ کو اس سے بھی بڑا اچرا جور کیا ہوگا داسی نے باری باری سے ساری بات چترہ کو بتا دی کہ رانی جی جیسے ہی میں اس توتے کے پاس پہنچی اور اس توتے کو جیسے ہی پتا چلا کہ میں راج کماری چترہ کی سیبا میں رہتی ہوں تو وہ مجھے دیکھ کر بھولنے لگا اس نے کہا کہ تم جا کر چترہ کو بتا دو اور مجھے اس تک پہنچا دو مطر داسی اتنی سن کر مطر داسی کی اتنی بات سن کر چترہ رو پڑتی ہے اس نے کہا کیا کہا تُو نے اس توتے نے مجھ سے ملنے کے لیے کہا ہے تو جلدی سے تُو جا اور اس توتہ کو خرید کر لیا لیکن میرے پاس تو دس ہزار سوڑ مدرائیں بھی نہیں ہیں اب میں دس ہزار سوڑ مدرائیں کہا سی لاؤں کیا کروں تب اس نے داسی سے کہا تُو ایسا کر تُو جلد سے جلد دربار میں چلی جا اور عبراز سے دس ہزار سوڑ مدرائیں اور عبراز سے دس ہزار مدرائیں مانگ لانا داسی ترنت ہی دربار میں جاتی ہے اور بیر شین کے سرین میں بیٹھے اس منتری پتر سے دس ہزار سوڑ مدرائیں مانگنے لگتی ہے اس نے پوچھا یہ داسی اتنی مدراؤں کی اچانک سے رانی کو کیا ضرورت پڑ گئی داسی نے کہا وہ ایک توتہ خریدنا چاہتی ہے توتہ اور وہ بھی دس ہزار مدراؤں میں کیا دماغ خراب ہے تمہاری رانی اور تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا ہے داسی نے کہا یہ تو میں نہیں جانتی انہوں نے ہی مجھ سے کہا تھا اس لیے میں مانگنے آ گئی منتری کے بیٹے نے سوچا خود سکتا ہے کہ چترہ مجھے آجماتی ہو اگر میں دینے سے منع کر دیتا ہوں تو کہیں وہ ناراج نہ ہو جائے یہی سوچ کر اس نے دس ہزار سرون مدرائیں داسی کو دے دی داسی سرون مدرائیں لے کر باجار پہنچی اور اس توتے کو خرید لائی اس نے اس توتے کو چترہ کو دے دیا مطروں ادھر منتری کے بیٹے نے دس ہزار سرون مدرائیں داسی کو دے تو دیں لیکن اس کے پیٹ میں کھلبلی مچی ہوئی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ وہ توتہ کیسا ہوگا جو دس ہزار سرونے کی مدرائوں میں خریدہ گیا ہے بیسے تو چترہ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی ہے لیکن آج اس نے دس ہزار سرون مدرائوں کو مانگنے کے لیے داسی کو کیسے بھیج دیا جرور کچھ تو بات ہے اچانک اس کے دماغ میں پرکایا پربیس والا بیچار آ جاتا ہے وہ ایک پل بھی بہاں نہیں رکا اور چترہ کے محل کی طرف چل پڑا جا کر اس نے دیکھا داسی باجار سے تو توتہ لے کر آ رہی تھی داسی جیسے ہی محل میں گھسی اس کے پیچھے پیچھے منتری بھی گھس گیا داسی نے چترہ کو وہ توتہ دیا بیسے ہی ککچ میں منتری پتر نے قدم رکھ دیا اس نے جھپٹہ مار کر چترہ کے ہاتھوں سے وہ توتہ چھیل لیا چترہ نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہو میں نے توتہ مانگ بایا ہے آپ اسے چھیل رہے ہو لیکن منتری پتر نے اس کی ایک بات بھی نہیں سنی اور اس نے چترہ کے ہاتھ سے لے کر اس توتے کی گردن مروڑ تھی مرتے مرتے اس توتے کے سریر میں بیٹھا راج کمار دور کونے میں مری ہوئی ایک مکھی میں پرویس کر جاتا ہے چترہ نے جیسے ہی دیکھا کہ توتہ مر چکا ہے اس کے من میں جو امید تھی کہ توتے کے روپ میں راج کمار ہوگا وہ بھی اب ختم ہو گئی وہ جور جور سے رونے لگے اور اس نے کہا کہ میں نے تو توتہ مانگ بایا تھا اور آپ نے اسے مار ڈالا آپ کیسے ہیں پہلے تو بیسے نہیں تھے پہلے مجھ پر آپ جان چڑکتے تھے اب آپ کو کیا ہو گیا ہے منتری پتر نے سمجھا کہ یہ تو مجھ کو راج کمار ہی سمجھ رہی ہے اور میرا بیوہار لگتا ہے انچت ہو گیا ہے چترہ روتے ہوئے بولی میری جب یہاں اتنی بھی قدر نہیں ہے کہ میں اپنی مرجی سے ایک توتہ بھی خرید سکوں تو میں تو داسی سے بھی گئی گجری ہو گئی پھر ایسے افمانت جیبن کو جینے سے کیا لاب میں ابھی اپنے پراند تیاغ دیتی ہوں اتنا کہہ کر وہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے محل میں ہتیار ڈھوڑنے لگتی ہے یہ دیکھ کر منتری پتر گھبرا اٹھا اس نے چترہ کو دہریے بنداتے ہوئے کہا تم روو مت تمہیں مرنے کی کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تم توتہ چاہتی ہو نا میں تمہارا توتہ ابھی جیبت کیے دیتا ہوں ایسا کہہ کر منتری پتر اس توتے کو لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے وہ مکھی بھی چلی جاتی ہے جس کے اندر راج کمار تھا منتری پتر نے اپنے دھیان کو ایک آگر کرکی اپنے سریر سے اپنی آتما کو نکال کر اس مرے ہوئے توتے میں ڈال دیا اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ منتری کا پتر راج کمار کے سریر میں رہتا تھا جیسے ہی راج کمار کا سریر کھالی ہوا ادھر مکھی نے دیکھا تو اس نے راج کمار کے سریر کے دو چکر لگائے اور اس کے سریر میں پربیس کر گئے ادھر توتہ جیبت ہو گیا تو چترہ نے اس توتے کو اٹھا کر پنجرے میں بند کر کے ٹانگ دیا اب راج کمار اپنے باستویک روپ میں آ جاتا ہے اتنے دنوں کے بعد اسے اپنے سریر میں اسٹھان ملا تھا اب اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا وہ کمرے سے وہاں نکلا اور اس نے اپنی اسی پرانے انداز میں چترہ کو پکارا چترہ چترہ نے جیسے ہی آواز سنی وہ خوشی سے جھوم اٹھی اس نے ترنت ہی پہچال لیا کہ یہی تو میرا راج کمار ہے راج کمار نے کہا تمہاری بجے سے میں آج پھر اپنے سریر میں آ گیا ہوں مجھے تو ایسا لگنے لگا تھا کہ میں دوبارہ کبھی تم سے نہیں مل پاؤں گا چترہ اور راج کمار دونوں ایک دوسرے کو اپنی آپ بیتی سناتے ہیں اور اس دھوکے باج منتری کے بیٹے کی ساری کرتوچ چترہ کو راج کمار بتاتا ہے اس کے اتیچاروں کی کہانی سن کر چترہ کی آنکھوں میں آنسو بھراتے ہیں اس کے من میں اننگ پال کے پرتو نفرت بھر جاتی ہے چترہ نے کہا اب اس توتے کا کیا کریں جی تو کرتا ہے کہ ابھی اس کی گردن مرود دھو راج کمار نے کہا نہیں اسے مارنا نہیں ہے اسے تو ایسی سجا ملنی چاہیے کہ یہ تل تل مرتا رہے ہر سمیں پہ ساچات کی اگنی میں جلتا رہے مطروں راج کمار نے اس توتے کے لیے ایک سونے کا پنجرہ بنوایا اس پنجرے میں کوئی دروازہ نہیں تھا اس پنجرے میں اس توتے کو بند کر دیا اب وہ کبھی بھی آجاد نہیں ہو سکتا تھا اسے دربار میں ٹانگ دیا جاتا ہے ادھر مہاراج اور مہارانی کو جب اس بات کا پتا چلتا ہے کہ اتنے دنوں سے منتری پتر راج کمار کے روپ میں رہ رہا تھا اور ہمارا پتر دردر بھٹک رہا تھا راج ویسیک بھی کر دیا گیا پورے راج میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے پر جانے بھی راج کمار کو اپنا چہتہ راجہ مال لیا ادھر گد اپنے بچوں سے کہتا ہے بچو اس پرکار چترہ اور بھیرسین راجہ اور رانی بن جاتے ہیں اور دوست کو اس کی کرنی کا دنڈ مل جاتا ہے گد بولا بچو ایسے سات پرکار کے دوستوں پر پوری طرح سے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک جھوٹ بولنے والے جو اکثر جھوٹ بولتے ہیں اور سچائی کو چھپاتے ہیں نمبر دو سوارتی منصف پر جو صرف اپنے فائدے کے لیے دوستی کرتے ہیں اور جرورت کے سمیں گائب ہو جاتے ہیں نمبر تی پیٹ پیچھے بات کرنے والے منصف سے جو آپ کے پیٹ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں نمبر چار گپت باتیں فیلانے والے ویکتی سے جو آپ کی نجی باتیں دوسروں سے کہہ دیتے ہیں نمبر پانچ سمرتھن نہ دینے والے ویکتی سے جو مشکل سمیں میں آپ کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں نمبر چھے جلنے والے لوگوں سے جو آپ کی ترقی اور خوشیوں سے جلتے ہیں نمبر سات اویسوسنیے لوگوں سے جو بار بار اپنے وادے توڑتے رہتے ہیں ایسے لوگ بھروسے کے لائق نہیں رہتے ہیں ایسے دوستوں سے سابدھان رہنا چاہیے اور ان پر سیمت ماترہ میں بھروسہ کرنا چاہیے تو دوستوں یہ کہانی کئیسی لگی کمنٹ شکشن میں آپ ضرور بتانا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک اور چرچہ کی ساتھ آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد جائے سری کرشنا